نستغفر و نؤمن به و نتوکلو عليه و نعوذ باللہ من شروری انفسنا و من سیئیاتی عمالنا من يهده اللہ فلا مذللا و من يذللہ فلا هدیلا و اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدو و رسولو اما بعد فا ان خیر الہدیسی کتاب اللہ و خیر الہدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرل مور مہدساتها و كل مہدسات بدا و كل بدات دلال و كل دلالت في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس زائقت الموت وزا سامین اگرامی کا گدرشتہ ہفتہ اس لحاظ سے ہمارے لئے بڑا غم ناک رہا کہ ہمارے بہت سے قریبی دوستوں ساتھیوں اور اسی مسجد کے نمازیوں کے عائضہ اکارب کا انتقال ہوا ہمارے دوست وقاس صاحب ان کے والد مذر صاحب کا نہائیت امدہ اور نفیس انسان اور میں اور آپ چونکہ حدیث ہے اس وجہ سے میں ان لوگوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ اچھا ہو اس کے بارے میں گواہی دیا کرو کیونکہ جسمیت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اچھی ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے ہم گواہی دیتے ہیں مذر صاحب کا احلاق بہت امدہ تھا اسی طرح سعید بھائی کے والد فوت ہو گئے یقین مانیے میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کی قسم سعید صاحب کو دیکھ کے انسانین دادا لگا سکتا ہے وَقَانَ عَبُوْهُمَا صَالِحَا کہ ایسے امدہ اولاد کسی نیک ماں باپ کی پرورش کا نتیجہ ہو سکتی ہے اسی طرح ہمارا ایک چھوٹا طالب علم حسنین اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا ہمارا یہاں پہ قرآن پڑھتا ہے بچہ چھوٹا سا والدہ ایک ہی دن بیمار ہوئی اسی دن اللہ تعالی نے جب وقت آ جاتا ہے اس کے بعد پھر تخیر نہیں ہوتی یہ اللہ رب العزت کا ایسا اتل نظام ہے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اسی طرح کل ہماری مسجد کے جو سرپرست ہیں عجی اکرام صاحب عجی اسلام صاحب عجی شفاق صاحب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا پچھلے برس وہ اتنا عرصہ بیمار رہی ہم ان کی تیمارداری کے لیے گئے اس وقت ڈاکٹروں نے ان کی طبیعت کو اور ان کی حالت کو بہت کریٹیکل قرار دیا اس وقت ان کی حالت کریٹیکل تھی اللہ نے زندگی لکھی ہوئی تھی بچ گئی اس دفعہ ایک ہی دن صرف عصفتال میں رہی ہیں اللہ تعالی نے روح کو قبض کل دی کل نفس زائقہ تل موت یہ جو موت کا سسٹم ہوتا ہے میرے بھائیوں اللہ کی قسم اگر موت سے بچنا ہوتا یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے موت سے فرشتوں نے نہیں بچنا اتنے اتنے بڑے فرشتیں ہیں اتنے اتنے بڑے کہ پہلے آسمان کے اوپر سجدہ کرتے ہیں نا سجدہ تو آسمان کی چولے ہلنا شروع ہو جاتی ہیں ان کی روحوں کو اللہ نے قبض کر لینا ہے ایک وقت آ جانا ہے فرشتوں سب کی روحوں کے روحوں کو قبض کر دیا جانا ہے چھے میں سات میں پہلے دوسرے دیسرے جتنی مخلوقات ہیں چار مکرم ملائکہ کی روحوں کو بھی بلاہر قبض کیا جانا ہے بعض روایات اس بارے میں ضعیف بھی مجود ہیں لیکن صحیح روایات کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے ایک وقت ایسا آ جانا ہے کہ ملک الموت کی روح کو بھی اللہ رب العزت نے قبض کر لینا ہے اور پھر وہ لمحہ آنا ہے لیمان الملک اليوم اللہ جس طرح تنہا تھا اکیلا تھا جب ساری روحوں کو قبض کر لے گا پھر پکارے گا لیمان الملک اليوم آج بادشاہی کس کی ہے آج بادشاہی کس کی ہے کہاں پہ ہے بادشاہ کہاں پہ ہے شداد کہاں پہ ہے نمرود کہاں ہے فرعون کہاں ہے نبی کہاں ہے ملائکہ کہاں ہے وہ اولیاء جن کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے کہاں ہے وہ نبی جن کو لوگ اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے لیمان الملک اليوم پھر وہ جواب دے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ حقیقی بادشاہی تو ایک اللہ ہی کی ہوتی ہے وہ ہی واحد ہے وہ ہی ہمیشہ سے ہے وہ ہی ہمیشہ رہے گا اور میرے بھائیوں عربی شعران نے لکھا لکھا شیر کہہ دیئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ بقا کسی کو نہیں ہے حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے کہ میں وہ آخری کنورسیشن بھی احض کر رہی تھی کہ نبی کریم کس سے محاطب ہیں جب جبریلِ امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا ملک الموت اندر آنے کی اجادت چاہتا ہے نبی کریم نے آنکھوں کو اٹھایا تھا کہا تھا اجادت دے دیجئے ہاں جی کیا کہتے ہو کہا اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلہو رفیق العالی میں بھی اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں ملک الموت کیا آپ میری بھی روح کو قبض کر لیں گے ملک الموت نے کہا جی ہاں کل نفس زائقت الموت موت سے کوئی نہیں بچا آپ مجھے اجادت دیں گے میں آپ کی روح کو قبض کر لوں گا امی عائشہ کہتی ہیں آخری الفاظ تھے بلہو رفیق العالی میں اپنے رب سے ملاقات کے لئے تیار ہو چکا ہوں نبی کی روح کو بھی قبض کر لیا گیا میرے بھائیو بچنا کس نے ہے کس نے بچنا ہے یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ آج جتنے بیٹھے میں ہیں اگر صرف یہ گور کر لیں ہم میں سے کتنے کے پردادہ دندہ ہیں پردادہ کا باپ شاید ہی کسی کا دندہ ہو اتنی بڑی حقیقت حضرت علی نے اسی لئے کہا تھا لوگ سو رہے ہیں حضرت علی کا کتنا حکمت بڑا کول ہے آج دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سب سو رہے ہیں آنکھ کب کھلے گی جب موت کی وادی میں پہلا قدم رکھ رہیں گے پھر ایسی وادی ہے پھر اتنی طویل زندگی ہے میرے بھائیوں ہم نے اس زندگی کے لئے کیا تیاری کی ہے اتنا لمبا سفر ہے زادے راہ کمانے کے لئے اس سفر کو پورے کا پورا ڈیزائن کرنے کے لئے اللہ نے ہمیں کتنی محلت دیا یہ بھی نہیں پتا کتنی عجیب سفر کے اوپر میں اور آپ جانے والے ہیں کہ ڈیزائننگ کی جو محلت ہے اس کا ادراک شعور نہیں کسی کو ساٹھ برس دے دی ہے کسی کو پچاس کسی کو چالیس کسی کو ستر اسی دنیا میں سے کمائی لے کے جانی ہیں وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے جس وقت بھی اسی انسان کو موت آتی ہے فَيَاكُولَ رَبِّي لَوْ لَا أَخْرْتَنِي إِلَىٰ جَلِنْ قَرِيب اے اللہ تین منٹ دے دیے جائیں نہیں اگر آیت کا صحیح مفہوم احض کیا جائے تو اللہ کی قسم جس وقت پردے اٹھ رہے ہوتے ہیں انسان حقیقی دنیا میں قدم رکھ رہتا ہے ادراک اور شعور بیدار اس حالت میں ہو جاتا ہے ہاں بے گفلت سے ادت علی کا کول مجھے دل کو بڑا لگتا ہے انسان نیند میں تھا اچانک بیدار ہو جاتا ہے تو پہلا جملہ قرآن کہہ رہا ہے اس کے موہ سے کیا نکلتا ہے فَيَكُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرْتَنِي لَا جَلِنْ قَرِيب اللہ چند سیکنڈ دے دیجئے میں صرف وارثوں سے ایک بات کرنا چاہتا کیا بات کرنا چاہتا ہے کیا بات کرنا چاہتا ہے تجھے پچاس برس نہیں تھے ملے تجھے ساٹھ ستر برس نہیں تھے ملے تجھے کیا وارث سے بات کرنے کا ٹائم نہیں تھا ملا پوری زندگی تُو نے گدار دی تیرے پاس ایک منٹ نہیں تھا تو اپنے وارثوں سے بات کر مردہ اس وقت کیا کہتا ہے میت اس وقت پردوں گھوٹتے ہوئے دیکھ کے کیا کہتی ہے لَوْلَا خَرْتَنِي لَا جَلِنْ قَرِيب فَأَصَّدَّقَا میں اپنے وارثوں کو کہنا چاہتا ہوں میرا تیتیس فیصد جتنا بھی فیصد کا دیکھر قرآن میں نہیں ہے مفہوم یہ ہے میرا اتنا فیصد اللہ کی راہ میں قربان کر دوں سب سے بڑی بات مفسرین نے یہاں پہ یہ لکھی ہے حیرت کی اجاب کی کہ مرتے وقت انسان کے ذہن میں جو پہلی نکی آئی وہ صدقہ کی ہوا آئی فَأَصَّدَّقَا صدقہ کی ہوا آئی کیونکہ جب پردے اٹھ گئے حقیقت کا ادراک اور شعور انسان کو اصل ہو گیا انسان کو ٹھوکر لگ گئی اوہو ساری زندگی تو اسی پیسے کے پیچھے حرام اور حلال کی پرید نہیں کی اسی پیسے کے پیچھے اولاد کی یہ تربیت کی اسی پیسے کے پیچھے ہی باگتا رہا تو سب سے پہلے نماز کا حیال نہیں آیا سب سے پہلے حج کا حیال نہیں آیا روضوں کا حیال نہیں آیا سب سے پہلے کیا حیال آ رہا ہے فَأَصَّدَّقَا اللہ تعالیٰ جو مال کمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے میں تو اس کا مالک نہیں رہا کبس کم وہی تیری بارگاہ میں حرج کر دوں ایک منٹ کی مولت دے دے وارسین سے گفتگو کرنے کے لیے میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ زندگی ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آہرت کے لیے اور موت اس حوالے سے چند اسرائیلی روایات ہیں اور اسرائیلی روایات کا حکم آپ کو پتہ ہے ان کو بیان کیا جا سکتا ہے ایک اسرائیلی روایت اس حوالے سے موت کے والے اتنی عجیب ہے ذہن میں آئی ہے تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت سلمان کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت سلمان کے ساتھ بیٹھا ہے حضرت سلمان نے دیکھا ملک الموت انسانی شکل میں ہے اور اس بندے کو گور رہا ہے حضرت سلمان بڑا حیران ہوئی حضرت سلمان تو نبی رسول تھے ان کو پتہ لگ گیا ملک الموت ہے صحابی نہیں ادراک کر سکا بڑا حیران ہو رہے ہیں اس کو گوری کیوں جا رہا ہے گوری کیوں جا رہا ہے اب وہ گور گور کے چلا گیا حضرت سلمان اپنے صحابی سے محاطب ہو کر کہتے ہیں آج میں نے کچھ عجیب دیکھا ہے آپ کا صحابی کہتا ہے آج میری طبیعت کے اندر عجیب بچینی سی ہو رہی ہے مجھے بڑا خوف آ رہا ہے میں اپنے اردگرد خوف محسوس کر رہا ہوں آپ ایسا کیجئے مجھے وہ دور ہندوستان کے پر ایک لاکھا ہے اس جزیرے کے اوپر میں چاہتا ہوں باقی ماندہ زندگی گدار دوں آپ ہوا کو حکم دیجئے حضرت سلمان کے تبے تھی جنات بھی ہوایں بھی حضرت سلمان نے اپنے صحابی کی بات ماننی اس کو وہ دور درات ہزاروں کلومیٹر دور پنچا دیا کچھ دیر بعد ملک الموت آئے انسانی شکل میں مسکرارے ہیں حضرت سلمان نے کہا کچھ دیر پہلے تو میرے ایک صحابی کو گھور رہا تھا حیرانگی سے دیکھ رہا تھا ماجرہ کیا ہے ملک الموت نے کہا میں حیران اور ششدر یہ تھا کہ اس بندے کی روح کے قبض کرنے کا اللہ رب العدد نے ہندوستان کے فلان جدیرے کا حکم دیا یہ تو آپ کے ساتھ بیٹھ ہے یہ تو آپ کے ساتھ بیٹھ ہے مجھے حکم ہے ہزاروں کلومیٹر دور جا کے اس کی روح کو قبض کرنا ہے میں اللہ کے حکم سے جب قبض کا ٹائم آ گیا میں یہاں سے نکل گیا اللہ کی حکم ادولی تو نہیں تھا کر سکتا دیکھ رہا تھا بیٹھا آپ کے ساتھ ہے لیکن میں نے جانا تھا میں وہاں پہ پہنچا تو یہ بندہ میرے سے پہلے وہاں موجود تھا میں اس کی روح کو قبض کر کے آ رہا ہوں آپ بتائیے موت سے کیسے فرار ہو سکتے ہیں اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ انچے انچے محل بنا لو بروج بنا لو موت سے نہیں بچ سکتے اسی طرح بنی اسرائیل کی روایہ اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے بات آئی ہے اسرائیلی روایت کی تو یہ بھی سن لیجئے ملک الموت کے بارے میں ایک اسرائیلی روایت میں یہ ملتا ہے ان سے پوچھا گیا آپ کو کبھی روح اتنے اتنے اولیاء متقین انبیاء صلحاء کفار فصاق فجار کی روحیں قبض کرنے کا آرڈر ملتا ہے آپ کے دل میں کبھی نرمی پیدا ہوئی کہاں دو مرتبہ پیدا ہوئی تھی کہا کیسے کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا سمندر کے بیچ میں چلے جاؤ ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے لپٹا ہوگا اس کی ماں کی روح کو قبض کر رہا ہو چند دن کا بچہ ہوگا کہا میرے دل میں حیال آیا کہ اللہ رب العزت اس کو کچھ دیر کی محلت دے دیتے جزیرے پہ آ جاتی ماں بچہ بچ جاتا لیکن اللہ کی حکم ادولی نہیں تھا کر سکتا ماں کی روح کو قبض کیا چلا گیا کہا اور دوسری مرتبہ کہا ہاں جس وقت شداد نے اپنی جنت کو سجایا ساری زندگی کی مال دولت کو اس پہ لگایا اس کو عراستہ کیا اس کی ڈیکوریشن کی انچے انچے محلات بنا دیئے لاکھوں کروڑوں لگا دیا ہیرو جواہرات سے مزین کر دیا جب اس کے دروازے پہ پہنچا اللہ نے حکم کیا اس کی روح کو قبض کر لو تو میرے دل میں حیال آیا ایک بندے نے اتنی سٹرگل اور محنت کی سینکڑوں برس سے اپنا ایک محل جنت باغات تمیر کیے ایک لمحے کے لیے اللہ دیکھنے کی اجازت دے دیتا کیا ہے رہیشتہ تو اسرائیلی روایت کے الفاظ ملک الموت کو خطاب کیا گیا اور کہا گیا تجھے پتہ ہے یہ شداد کون تھا کہا کون تھا کہا یہ وہی بچہ تھا کہ جس کو چند دن کے اندر اندر اس کی ماں نے صرف دودھ پلایا تھا اللہ نے اس کی ماں کی روح کو قبض کر کے اس کی پرورش اپنے ہاتھوں میں لی اس کو پالا پوسا اس کو بڑا کیا اور یہ گمراہ ہو کے اللہ کا مقابلہ کرنے لگا پیرے بھائیو اللہ ہی نے بنایا ہے اللہ کی قسم میں اور آپ اللہ کا اگر شکر ادا کرنا چاہیں تبرانی کی حدیث مشہور ہے اس میں اگرچہ زوف مجود ہے ایک آنکھ کی روایت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ پانچ سو برس عبادت کی اللہ کے سامنے پیش ہوا اللہ نے کہا میری رحمت سے میں چھوڑے جنت میں داہل کرتا ہوں کہا اللہ آج بھی تیری رحمت ہے پانچ سو برس سجدہ کی ہے پانچ سو برس عبادت کی ہے پانچ سو برس ایک مرتبہ بھی تیری گستہ ہی نہیں کی آج بھی تیری رحمت سے اللہ مجھے میری عبادت سے جنت میں داہل کر اللہ نے کہا لاؤ اس کی عبادت کو تولہ جائے پانچ سو برس کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا گیا تنہا ایک آنکھ کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا آنکھ کا پلڑا بھاری ہو گیا رب تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم پانچ سو برس کی عبادت بھی آنکھ کی نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی پھر اللہ نے اس کو جنت میں تو داہل کر دیا اس نے کہا اللہ اپنی رحمت سے کر لیکن میں نے اور آپ نے کبھی غور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے اندر کتنے آزاں ایسے فٹ کی ہیں ان میں سے ایک اضاف بھی چلنا چھوڑ دے ممولی سی مثال ہے اگر کوئی بندہ ڈیلیسیس پہ چلا جائے اور حقیقی معنوں میں اس کا معافضہ دا کرنا شروع کر دے تو ایک دن میں انسان جتنی مرتبہ پشاب کرتا ہے اس کی مشینی قیمت لاکھوں میں بنتی ہے لاکھوں میں مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے دل دیا جگر دیا گردے دیئے آنکھیں دی ہاتھ دیئے ہر چیز دی کسی لیے میں نے اور آپ نے اپنی تحلیق کے مقصد کو سمجھا نہیں ہے آج یہ اموات ہمیں تحلیق کا مقصد سمجھاتی ہیں کہ نہ اچھوں نے رہنا ہے نہ بروں نے رہنا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی اولادیں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں میرے بھائیو چند باتیں اس حوالے سے بھی سمجھ لیجئے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر عجیب و غریب فلسفہ ہے یہ باتیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو جب جنادے کا لمحہ آتا ہے لوگوں کو یہ دراک اور شعور نہیں ہوتا کہ جنادے کا طریقہ کیا ہے جنازے میں سورت فاتحہ نہیں پڑتے نبی کریم نے کہا وہ کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جس میں سورت فاتحہ نہ ہو یہ میرے بھائیوں کو کیا مغالطہ ہو گیا ہے کہ نماز جنادہ میں سورت فاتحہ نہیں پڑھنی اس کے بعد جو گھر میں آیا ہے چلو جی فاتحہ پڑھتے ہیں اور جنازے کے اندر سورت فاتحہ پڑھنے کا حکم تھا وہاں آپ نے پڑھی نہیں پھر گھر کے اندر جتنے مردی رشتہ دار آ جائیں جتنی مردی مرتبہ فاتحہ پڑھئے اللہ کی قسم فاتحہ وہی فائدہ پہنچائے گی جو نبی کریم نے کہا فلان جگہ پڑھنی ہے وہی مفید ہوگی اور پھر الحمدللہ یہ جو غائبانہ نماز جنادہ کا ہمیں احتمام کرتے ہیں یہ اس کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے ہمارے بہت سے بھائی رہ گئے سعید صاحب کے والد صاحب کی جنادے میں شرکت نہیں ہوئی مدر صاحب کے حاجی اکرام صاحب کے والدہ میں حسنائن بیٹے گئے والدہ کے جنادے میں چند نمازی تو شریک ہوتے ہیں اور اکثریت نہ ہوئی آپ کو پتہ ہے ایک مسلمان میت کے نماز جنادہ میں جو بندہ شریک ہوتا ہے صرف نماز جنادہ میں شرکت کا سواب احد پہاڑ کی نیکیوں سے دیا دیا ہے اب جو شریک نہیں ہوئے ان کے لئے ہم یہ انتظام کرتے ہیں کہ گائے بانہ نماز جنادہ ہوگا ان سب مواد کا انشاءاللہ جمعے کے بعد گائے بانہ نماز جنادہ کروایا جائے گا اور دعا کی جائے گی اور ایک خوش حبری کی بات پتہ ہے کہ صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چالیس ایسے افراد چالیس ایسے افراد جنہوں نے کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا شرط صرف یہ ہے کوئی عمالِ صالحہ وغیرہ کی صدیش میں ذکر نہیں ہے کیا ہے جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آکے کسی انتہائی گناہگار بندے کے لئے بھی مغفرت کے لئے ہاتھ اٹھا دیں چالیس معاہد بندے جتنا مرضی گناہگار میت ہو اللہ رب العزت ان چالیس بندوں کی حیاء کرتے وہ اس کے سارے گناہ ماف کر دیتے دعا کیا کیجئے اللہ ہمارے جنازوں میں توحید پرست لوگوں کو بیجے معاہدین کو بیجے جن کی زندگی شرک سے پاک اور صاف ہو کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ چالیس بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آکے کسی کی سفارش کرتے ہیں اللہ ماف کر دیتا ہے اور نبی کریم نے اسی لئے کہا تھا ایک جنادے کے بارے میں صحابہ نے نبی کریم کو آکے حبر دی یہ بندہ بڑا اچھا تھا نبی کریم نے کہا جنت واجب ہوگی کہا کیسے کہا تم گواہ ہو اس زمین کے اوپر تم گواہ ہو اس زمین کے اوپر جس بندے کے بارے میں تم گواہیاں دینا شروع کر دو یہ بندہ بڑا اچھا تھا اس لئے کہتے ہیں جو مر جائے اس کے بارے میں اچھی گواہی دیا کرو تاکہ اگر اس کا کوئی گناہ اس کے ساتھ آگے چلا بھی گیا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے پھر آگے آئیے ایک اور مسئلہ جنادوں کے اوپر جی آپ مسجد میں جنادہ پڑھتے ہیں صحابہ کے جنادے کہاں ہوئے آپ آج بھی مسجد نبی مسجد الحرام جاتے ہیں بیت اللہ میں کہاں پہ جنادے ہوتے ہیں اصحاب رسول کے جنادے کہاں ہوئے آپ نے عجیب و گریب فلسفہ خود ساختہ دین جی مسلمان میت اچھا مسلمان میت کا لفظ بول کے مسجد میں یہ نپاک نہیں ہوتی نا اوز بینا میت مسلمان کی یہ نپاک ہو نجس ہو آپ نے کہاں سے فلسفہ گڑے ایک بندے نے تو کالم بھی لکھ دیا اور دکھ ہوتا ہے میں اپنے ہنفی بھائیوں کو کہتا ہوں اس بارے میں سوچیں غور و فکر کریں کیا لکھ دیا یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے نا مرنے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے مرنے کے بعد میاں بیوی میاں بیوی میاں مر جائے یا بیوی مر جائے اپس میں غیر محرم ہو جاتے ہیں معاذ اللہ حضرت عائشہ بیمار ہوئی تھی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پیار سے کیا کہا تھا تجھے کیا غم ہے تجھے کیا خوف ہے اگر تو فوت بھی ہو جاتی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا اپنے ہاتھوں سے کفناتا اپنے ہاتھوں سے دفناتا تیری تو جنت پکی ہو جاتی حضرت عائشہ مسکرانا شروع حضرت فاطمہ کو کس نے غسل دیا اٹھائیے حدیث کی کتاب میں حضرت علی اس غسل میں مددگار کے طور پر شامل تھے حضرت فاطمہ کو حضرت فاطمہ نے وسیعت کی تھی کہ میرا غسل علی دے گا مجھے بتائیں یہ کہاں سے فلسفے آگے کہ ایسی منہ مرہ تو رشتے ٹوٹ گئے یہ رشتے تو اللہ چاہے قیامت کے دن تک قائم رکھتا ہے حتیٰ کہ جو میاں بیوی نیک ہوں گے حدیث میں آتا قیامت کے دن مینی کا جوڑا بنے گا جنت میں بھی اکٹھے ہوگئے تم نے یہاں پہ رشتہ توڑ دی ہے یہ سارے باطل عقیتے ہیں باطل فلسفے ہیں انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ہمارے نموات کا غائبانہ نماز جنادہ ہوگا اور نماز جنادہ کا جو سنت طریقہ ہے یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے ایک اور نصیحت کر کے اپنی بات کو ہتم کروں گا گفتگو اس والے سے طویل کرنا چاہتا تھا انتہائی زیادہ دلی لگاؤ اور نمازی بھی سمجھتے ہیں الحمدللہ ان کی اولادوں کو دیکھ کے اللہ کی قسم یہ گواہی دینے کا دل کرتا ہے کہ یہ لوگ جنت ہی تھے جنہوں نے اپنی اولادوں کی اتنی امدہ تربیت کی ہے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں صرف میرے بھائیو جب بھی کوئی میت آپ کے گھر میں میت کا وقت آنا ہی آنا ہے اس سے پہلے پہلے دو کام آپ نے کرنے ہیں ایک تو تقسیل میت کا طریقہ سیکھ لیں یہاں پہ ہم ورک شافز بھی کراتے ہیں یہاں پہ ہمارے وہاں گھسل میت کا بھی کمرہ مجود ہے جب کوئی میت آئی آپ سنت طریقے کے مطابق میت کو گھسل دینے کا طریقہ سیکھ لیں اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ کے پر حق ہے آپ کے والد کا آپ کی والدہ کا آپ کے بیوی بچوں کا آپ کے پر حق ہے کہ آپ ان کا پردہ مرنے کے بعد کسی مولوی کے سامنے افشاہ نہ کریں یہ کتنے دکھ کی بات ہوتی ہے ہم فی شبیل اللہ حدمت کے لیے نہلاتے ہیں لوگوں کی ٹریننگ کرتے ہیں لیکن اللہ کی قسم حق ان کے وہ راسا کا ہے کہ ان کے باپ کا پردہ ان کی والدہ کا پردہ کسی غیر کے سامنے افشاہ نہ ہو اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے بارے میں کہا جو میت کے بارے میں کوئی عیب دیکھے عیب کیا ہو سکتا ہے صفائی سترائی کا کچھ عیب ہوتا ہے اگر کوئی عیب ایسا دیکھے تو راد بھی افشاہ نہ کرے تو وارسین ہی اس بات کی حق دارا دوسری بات یہ ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اپنی اولادوں کو جنادے کی دعائیں یاد کریں کتنے دکھ کی بات ہوتی ہے ہمارے ہاں پاکستان میں عموماً جنادہ سری پڑھا جاتا ہے یعنی جنادہ انچی آواز میں نہیں پڑھا جاتا ہے عموم ہے نا معاشرے میں جاہد ہے ہموشی سے پڑھنا بھی لطیفہ اس سوالے سے بنا ہوئے ایک بٹھان سے کسی نے پوچھا کہ نماز جنادہ تم نے پڑھا بغیر ودو کے کہتا ہو جاتا ہے کہتا کیسے ہو جاتا کہتا ابھی پڑھا ہے یہ کیا طریقہ یعنی بغیر دعا کے بغیر ودو کے تو آپ اپنی اولاد کی اس سوالے سے بھی تربیت کیجئے انشاءاللہ آج مسنون طریقے سے انچی بات میں غائبانہ نماز جنادہ ہوگا سب ساتھی اس میں بھی شرکت کریں سبحانہ ربی کا ربی لدت یمعی عصیفون واسلامون المرسلین